موسیقی 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 گی لیکن کل ملا کے آپ کو پھر بھی اپنے کچھ کھانے پینے کی چیزوں میں یا کچھ ایسی وستویں ہیں جن میں آپ کو تلسی کے پتے یا دوب کے پتے ڈال لینے چاہیے دیکھیں سورہ ہمارا ایک ہی ہے وہ دکھے ہمارے جاہے نہ دکھے بھارت میں گرہن کے سمیہ میں لیکن وہ ایک ہی سورہ ہے سب ہی جیوہوں پر پروہاو افشاہ ڈالے گا تو سب ہی جیوہوں پر اس کا اثر اگلے کچھ دنوں میں دکھائی دے گا اور برشک راشی جو ہے وہ بشکی راشی ہے اس میں لگنے جا رہا ہے اس لیے بیماریاں روگ ان سب سے آپ تھوڑا سنبھل کے رہیے گا یہ ساری آپ کو پریشان کر سکتی ہیں سب ہی لوگوں کو اس لیے اس گرہن میں کچھ ایسے اپائے کیے جا سکتے ہیں جو کی وہ بہت پکے ہوتے ہیں گرہن کال کے اپائے لوگ باغ انتجار کرتے ہیں گرہن کال کا سورہ گرہن چندر گرہن ان سب چیزوں کا کی یہ جب لگیں تو اس سمیہ میں کچھ ایسے اپائے کیے جائیں جو کی بہت پکے اور سٹیک ہو اور جن کا اثر ایک سو ایک پرسنٹ نہیں ایک ہزار ایک پرسنٹ ریجلٹس اس کے دیکھنے کو ملتے ہیں اتنے پکے اپائے ہوتے ہیں اس سمیہ کے آج میں سب ہی کو اسی کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس سمیہ میں جن کے بھی جیون میں پریشانیاں ہیں درو بھاگیاں ہیں بیوہ شادی کو لے کر نوکری کو دھن کو کاروبار کو روگ کو کسی بھی چیز کو لے کا پریشانی ہے جن کے جیون میں راشی وائز نہ کر کے آپ ایک دو اپائے ایسے پکے اپائے کر لیں جو آپ کے جیون میں ریجلٹ دیں گے ایون یہاں تک کہ پہلے شنیوار سے ہی اس کا ریجلٹ دکھنا آپ کو شروع ہو جاتا ہے بات کروں گی سب سے پہلے بیوہ شادی نوکری سب کے لیے آپ کو اس سمیہ شنیوار کے دن صبح پراتے جلدی ہی اٹھ جانا ہے تھوڑا سورے نکلے سے پہلے اٹھ جائیں چونکہ سورے گرہن لگنے شام کو اس اپائے کو کریں تو نہیں آپ پہلے شروع میں کر لیجئے تاکہ گرہن کا سمیہ جو بیچ میں نکلے آپ کا وہ کیا ہوا اپائے ایک دم پکا ہو اگر گرہن کے بعد کریں گے تو وہ شام کو پھر گرہن نکل چکا ہوگا اور آپ گرہن کے سمیہ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا اس لیے آپ صبح میں ہی کریں صبح صبح اٹھ جائیں جلدی اٹھنے کے بعد نہا دھو کر ایک تو آپ صبح صبح پیپل کے پاس جائیں اور پیپل کے پاس جا کے وہاں پر پانچ مکھی آٹے کا دیپک لے جائیں اگر پانچ مکھی آپ کے پاس دوسرا مٹی کا دیپک ہو تو بہت اچھی بات ہے نہ تھا آپ آٹے کا دیپک صبح میں اپنے گھر سے بنا کے جلدی لے جائیں اور اس میں پانچ مکھی پانچ بتیاں لگا کر آپ ایک تو وہ جلائیں پانچ مکھی دیپک آپ کو اوشیہ جلانا چاہیے پیپل کے نیچے اور واہ پر آپ کو ایک سو ایک بار جائشی رام ایسا جب کرنا چاہیے جائشی رام جائشی رام اس طرح کر کے1 remove واہ آپ gaye آپ ضرور کر لیں جب کرنے کے بعد اپو وہاں سے گیا رپتے کچھ لیں شنیوار کا دن ہے دیکھیں سنڈگ لو نہیں طوڑے جاتے کہتے ہیں لیکن شنیوار کو کوئی ضرور نہیں ہیں آپ گیا رپتے وہاں سے توڑ لیں اور گیا رپتے توڑ کر آپ گھر لے آئیں گھر لانے کے بعد رولی سے اس کے اوپر رامنام لکھ لیں سبھی گیارہ پتوں پر لکھنے کے بعد مولی لے لیں مولی سے پیچھے لیواری جو ڈنڈی ہوتی ہیں پتوں کی اس کو آپ پوری کو باندھ کر مالا بنا لیں مالا بنانے کے بعد آپ ہنمان جی کے مندر جائیں اور ہنمان جی کے چرنوں میں کبھی بھی نہیں رکھے جاتے رامنام لکھا ہوا ان کے چرنوں میں نہیں رکھا جاتا آپ ایک کام کریں اگر لڑکے ہیں اپنی منوکامنا پورتی کی پراثنہ کرتے ہوئے بنتی کرتے ہوئے پرنام کرتے ہوئے ہنمان جی کے گلے میں پہنا دیں اور لڑکیاں ہیں تو وہ ہنمان جی کے کندے پر ٹانگ دیں اس مالا کو اور اگر پنڈی جی وہاں ہو تو پنڈی جی کو دے دیں وہ ان کے گلے میں پہنا دیں گے لیکن آپ اگر پہنائیں تو پھر گلے کندے پر پہنائیں گلے میں نہ پہنائیں یہ میں لڑکیوں کو کہہ رہی ہوں کہ وہ اس اپائی کو کریں اپنی منوکامنا پورتی کے لیے بیبا شادی نوکری کسی بھی پرکار کے آپ کی سمسیہ ہے گھر میں کلہ کلیش کی پریشانیاں ہیں آپ کے یہاں بکٹ ہی بکٹ پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں تو آپ اس اپائی کو ضرور کریں آپ کو سو پرسنٹ ریزلٹیں ملے گا اور پہلے شنیوار سے اس کا اثر دکھنا شروع ہو جائے گا دوسرا اپائی بتاؤں گی آپ کو بڑھ کے پتے کا آپ برگد یا بڑھ ایک ہی چیز ہوتی ہے آپ اس بات کو اسمنجس میں نہ رہیں برگد کا ایک پتہ لائیں بہت سندر سا ہارا سا اس کو دھو لیں ساپ کر لیں اور دھونے کے بعد آپ اس کو اس پر رولی سے گیارہ بار رام رام لکھیں گیارہ بار ایک ہی پتے پر گیارہ بار آپ کو رام رام لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد آپ کو ہرمان جی کے مندر میں ہی جانا ہے اور ہرمان جی کے مندر میں جا کر پرنام کر کے وہ پتہ ان کے سامنے رکھنا ہے چرنوں میں مت رکھے گا ان کے سامنے رکھے گا یعنی کہ تھوڑی دوری پر رکھنے کے بعد وہاں پر آپ ہنمالہ شٹک کا پارٹ ہنمالہ چالیسہ کا پارٹ بجرنگ بان کا پارٹ یہ تینوں پارٹ وہاں بیٹھ کے کر لیجئے گا لڑکے لڑکیاں اس کو سب کر سکتے ہیں اگر کوئی پریشانی ہو تو بچوں کے ماتا پتہ بھی بچوں کے نام کا سنکلپ لے کر اس اپائے کو کر سکتے ہیں اور وہاں پر جب آپ پارٹ کر لیں تینوں پارٹ کر لیں تو پھر اس پتے کو اٹھائیے گا اٹھا کر اپنے گھر لے آئیے گا گھر لانے کے بعد اس کو اپنے سیف کہیں ایسی جگہ پر رکھے گا کیونکہ وہ آپ کے منوکاملہ پورتی کا اپائے کا پتہ ہے وہ آپ کے پاس تب تک رہے گا جب تک آپ کے منوکاملہ پورتی نہیں ہو جاتی صرف ایک واری سے اپائے کو کرنا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ہی اپائے آپ کو دے رہے ہیں تو آپ اس کو جو میں نے پہلے والا بتایا ہے گیارہ پتوں والا پیپل کی گیارہ پتے والا اسے آٹھ شنی بار تک کر سکتے ہیں اور اس کو تو ایک پتے کو سبھال کر رکھیں اپنے پرس میں کہیں ٹوٹے نہیں سکھ جانے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹے نہ اس بات کا دھیان رکھیں کسی کتاب کاپی میں اس کو رکھ لیں اور اپنے پرس میں رکھ لیں یا گھن والی جگہ پر رکھ لیں جہاں بھی سیف ہو یہ ٹوٹے نہ تب تک جب تک آپ کی منوکاملہ پورتی نہ ہو جائے تو اس پتے کو رکھیں آپ کے بیوہ شادی کی ساری منوکاملہ پورن ہوگی دھنکی نوکری کی ہر منوکاملہ پورن ہوگی یہ اس سمیقہ کیا گیا پکا اپائے آپ کو چمتکاری روپ سے آپ کا دربھاگیا دور کر دے گا دربھاگیا کہیں آپ کے آس پاس بھی نہیں دکھائی دے گا اور سو بھاگیا آپ کا آ جائے گا اور بڑے سے بڑے سنکٹ آپ کا ٹر جائے گا اس اپائے کو اوشیہ کریں سارے دکھوں سے مکتی پانی کے لیے یہ اپائے دو آپ شنیسچری اور موشیہ کے دن گرہن کے دن اوشیہ کریں اور اس کے ریزلٹ دیکھیں بہت جلد ریزلٹیں ملیں گے ویڈیو چھلے گا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں جائشی ہنوان جرور لکھیں جائشنی دیو جرور لکھیں کمنٹ بکس میں تھینکس ورات